اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدَىٰ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَتَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ إِنْدَ الرَّحْمَنِ اَهْدَىٰ تو گزشتہ کل مومنوں کا تذکرہ ہوا کہ وہ قبروں سے اٹھیں گے تو اونٹنیاں ان کے استقبال میں آئیں گے کہ ہم انہیں پیروں پہ نہیں چلائیں گے کہ تم مومن ہو ایمان والے ہو اچھے کام کیے ہیں میرے محبوب کا کلمہ پڑھا ہے اب تمہاری عزت ہوگی تعظیم ہوگی پیدل چلا کے نہیں لائیں گے تمہارے لئے جنت کی سواریاں بھیجیں کہ اے میرے ملائکہ یہ میرے محبوب کے امتی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میری مرضی پر گزاری تھی آج قبر سے یہ اٹھیں ان کے استقبال میں جنت کی سواریاں ہم بھیج رہے ہیں لگے یہ کن کا ہے مومنوں کا ہے ایمان والوں کا ہے نکلنا قبر سے اب قرآن کہتا ہے ساتھ نیرے ایمان والے نہیں نکلیں گے مجرمین بھی ساتھ میں نکلیں گے قرآن مقدس کہتا ہے وَنَسُوكُ الْمُجْرِمِينَ کہ یہ کون ہے کہ یہ اور کوئی نہیں ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی گئی مو پھیر کر بھاگ گئے یہ وہی لوگ ہیں جن کو صحیح راہ دکھائی گئی آئے نہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہیں اچھائیاں بتائی گئی تو وہ ان کے سروں پر منڈلاتا ہوا شیطان انہیں کہتا رہا یہ اچھائی نہیں ہے وہی اچھائی ہے اور اس کو برائی اچھائی کر کے شیطان نے دکھائی کہ یہی لوگ ہیں جنہیں جہنم کی طرف آنکھا جائے تو یہ آیتیں یہ باتیں سن کر کے ہمارے اور آپ کے دل میں اس سے ڈر ہونا چاہیے کہ مولا تیرا کروڑ ہاں شکر ہے کہ تُو نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا ہے اب اگر اس ایمان کی حفاظت نہیں کی یہ لائیو ٹیلی کاسٹ قرآن بتا رہا ہے قرآن مقدس کہہ چکا اور فرما چکا ہے مجرمین آئیں گے تو ایسے لائے جائیں گے مومینین آئیں گے ایسے لائے جائیں گے کہ ہاں کا جائے گا جہنم کی طرف اور پھر جہنم میں گرائے جائے گا تو تھوڑا قرآن مقدس نے کافروں کے بارے میں کہ ہاں کا جائے گا کیسے ہاں کا جائے گا کہ جہنم میں گرانے کے لئے ہاں کا جائے گا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس بندے اولیاء کاملین بھی تو ہوتے ہیں ہماری طرح گنے گار ہوتے ہیں وہاں حلیم شرامت اللہ جیسی پاک ہستیاں بھی تو ہوا کرتی ہے تو یہ آیتیں قرآن مقدس کی جب ان کے سامنے پڑھی جاتی تھی تو ایک اللہ والے کے بارے میں یہ بات منکول ہے کہ وہ اپنے سامنے کسی کو قرآن شریف نہیں پڑھنے دیتے تھے میں نے قرآن شریف پڑھنا چاہا آپ نے قرآن شریف پڑھنا چاہا وہ کہتے خاموش ہو جاؤ مت پڑھو ایسا بھی کوئی بندہ دیکھا ہے جو قرآن شریف کوئی پڑھا اسے کہے چھپ ہو جاؤ کہاں کہ کیوں اس لیے کہ وہ قرآن کے ہر ہر لفظ کے معنی کو سمجھتے تھے وہ جب کوئی قرآن پڑھنے والا کوئی قرآن پڑھتا اور اس کے معنی پر غور کرتے تھے وہ اللہ والے کے بارے میں بتایا جاتے وہ پڑھنے والے کی ایک آیت پوری نہیں ہوتی اس سے پہلے یہ بہوش ہو جاتے اللہ کے عذاب کے ڈر سے بہوش ہو جاتے کیسے بہوش ہوتے تھے کئی کئی دن کے بعد انہیں ہوش آتا تھا لوگ سمجھتے تھے مر گئے کفن دفن کی تیاری کی جاتی جنازے میں لٹا دیا جاتا پھر وہ کھڑے ہو جاتے جنازے سے تب لوگوں کو پتا چلتا کہ کیوں ہے کہ اس لیے کہ تم قرآن جانتے ہو اس کا معنی سمجھتے نہیں ہم وہ لوگ ہیں جو اس کے معنی سمجھتے ہیں تو قرآن کیا کہتا ہے اللہ کے عذاب سے ہم ڈرتے ہیں اور ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے اور بےوش ہو جاتے ہیں یہ چیز ہے اور جب یہ تو پتا تھا تو کوئی پڑھنے نہیں دیتا اب باہر سے جب کوئی مہمان آیا اس نے یہی آیت تلاوت کر دی ان کے سامنے وَنَسُوكُ الْمُجْرِمِينَ اِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدَىٰ ہم مجرمین کو جہنم کی طرف ہاں کر کے لے جائیں گے یہ آیت سننی تھی ان کو اور کہتے سناٹا چھا گیا اور کہنے لگے زور زور سے اللہ اللہ میں متقیوں میں سے نہیں مجھے جہنم میں گرا دیا جائے گا ایک مرتبہ اللہ کا اور روح جا چکی تھی ان کے جسم سے ہمیں تو ذرہ برابر فرق بھی نہیں پڑتا ہے اتنا سارا سننے کے باوجود بھی ہماری حالت اس شامعہ وئی کی وئی ہو جاتی یہاں تو حالت یہ کہ آیت سنی ہے اور روح جسم سے جدہ ہو چکی کہا کیوں کہا مجرمین کے لئے تو اتنا سخت عذاب ہے کیسے پرداشت ہوگا اس کے بعد یہ قرآن مقدس اشارت فرماتا ہے لا يملكون شفاعت الا من اتخذ اندر رحمان اہدا لوگ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے چل بھائی آج ہمیں بخشوا لیتا ہوں یہ نہیں چلے گا وہاں آج تو کہتے ہیں نا فلا ڈی ایم سے فلا پی ایم سے میرا تعلق ہے کار لائن میں کھڑا نہیں رہنا پڑتا جاتا ہوں اور سیدھا کام ہو جاتا ہے میں نے کہا وہاں ایسا نہیں ہونے والا کسی کا نام نہیں چلنے والا ہے وہاں وہ آئے گا بھائی آجا تو تیرا کام میں کروا دیتا ہوں قرآن کہتا ہے لوگ شفاعت کے مالک نہیں ہوں گے اس دن کوئی مالک نہیں ہوگا ہاں کون ہوگا اللہ کی طرف سے جسے دیا گیا آخر احد شفاعت کا وہ لوگ شفاعت کریں گے حضرت عبادہ بن شامیت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض فرمائی ہے فجر جہر اثر مغرب نیشہ اللہ تعالی نے اپنے بندوں پر پانچ وقت کی نماز فرض فرمائی ہے جس نے انہیں ادا کیا اور ہلکہ سمجھ کر ان میں سے کوئی چیز زائے نہ کی کوئی نماز چھوڑی نہیں چلو یار پڑھ لیں گے بعد میں ابھی میرا کام ہے نپٹا لیتا ہوں پھر آتا ہوں نماز پڑھنے نماز کو ہلکہ نہیں جانا نماز کو کبھی چھوڑا نہیں اس نے برابر پابندی کے ساتھ ادا کرتا رہا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تو اس بندے کا اللہ کے پاس احد اور وعدہ ہے وہ اسے وعدہ پورا کرے گا کاکیسے کا جنت میں داخل کر کے اس کا وعدہ پورا کرے گا اور جس نے انہیں ادا نہ کیا یہ تو کون تھے کا جنہوں نے ادا کیا ان کا وعدہ اللہ کے پاس ہے تو کا جنت میں داخل ہو کر کے پورا ہوگا جنہوں نے ادا نہیں کی نماز اس کے لیے اللہ کے پاس کوئی وعدہ نہیں ہے اب وہ اللہ چاہے تو اسے جہنم میں داخل کر دے چاہے تو چھوڑ دے وہ اس رب کی مرضی ہے اللہ تعالی ہم سب کو سچی اور سیدھی سمجھ ادا فرمائے ہمارے کہنے آپ کے سننے میں آمادن سہوان کوئی خطا ہوئی ہے اللہ عزوجل اپنے حبیب کے صدقے اسے معاف فرمائے اس تقفیر اللہ ربی ملکل لے رمیواتو لے